اگر اٹھارہ انیس بیس سال کا لڑکا ہے تو اس کے اندر ویسے بھی شہوت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے معاملات کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا آج کل محول بھی ایسا ہی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اڈوائز کی جاتی ہیں جن کے اوپر آپ چل کے بڑی حد تک بچت ہو سکتی ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ روزے رکھیں کیونکہ روزے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ شہوت کو توڑتا ہے اب یہ اپنی خواہش کے مطابق رکھنا ہے اپنی قوت کے مطابق روزے رکھیں دوسرے نمبر پہ نیمبو کا جو ہے نا رس کہ ایک دو نیمبو پانی میں نچوڑ کے اس کے اندر آدھی چمچی شہد کی ملالیاں دن میں یہ دو تین بار پیا کریں یا ایک بار پی لیا کریں پھر موسمی پھل اس کے اندر بہت زیادہ ادا کرتے ہیں خاص طور پہ وہ پھل جو کہ رس والے ہوتے ہیں جس طرح مالٹا ہو گیا مسمی ہو گئی اسی طرح پپیتہ پھل اس میں اچھا ہے چیکو خربوزہ ہو گیا پھر کھیرے کا استعمال کریں سیب ناش پاتی بھی اچھی ہے یہ پھل کھائیں پھر سبزیوں میں پالک، ٹوماٹر، گاجر، شلجم، چکندر یہ بھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ سبزی اور روٹی، سبزی کے ساتھ روٹی کھائیں کوشش کریں کہ بہت زیادہ دیسی کی یا دودھ نہ پییں زیادہ مقدار میں لیکن صبح ناشتے میں دہیں اور لسی کا استعمال لازمی کریں یہ بہت اچھا ہے آپ کے لئے صبح جلدی اٹھیں اور تھوڑی بہت چیل قدمی کریں روزانہ نہائیں اور نماز کا احتمام کریں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بہت سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ان تمام نوجوانوں کو ان تمام لڑکوں کو جو کہ چھوٹی عمر میں ہیں 27، 18، 19، 20 سال میں ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھے مشورے ہیں اس کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ وہ بڑی حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے